اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایوان جاب انفرمیشن پر ایک نئی جو اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں پنجاب پولیس کی طرف سے ایک اور زبردست ایڈورٹائزمنٹ اپ ڈیٹ کی گئی ہے جو کہ پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے لیے ہے جو کہ پنجاب پولیس کی ہی ایک برانچ ہے اس میں آٹھ مختلف کٹیگریز میں بہترین کٹر کے سیٹیں انہاؤنس کی گئی ہیں جن کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک سے ماسٹر ڈیمانڈ کی گئی ہے مکمل معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا جاب ڈیٹیل ڈسکرپشن اپلائی کرنے کا طریقہ اور اہم پوائنٹس آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا جس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ایون جابز انفرمیشن پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل ایک اونٹ پریس کرنا مت بھولیے گا اگر سیٹ ڈسٹیبیوشن اینڈ ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تو چھے اگزیکٹیو آفیسر کی مختلف برانچز میں سیٹیں انہاؤنس کی گئی ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ پنجاب کا ڈومیزر رکھنے والے میل اور فی میل دونوں ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا الیجیویلیٹی کریٹیریہ ان پوسٹوں کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں اگزیکٹیو آفیسر ہے اپلیکیشن برانچ میں ایک اس کی آسامی ہے اور سولہ سالہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس میں چھے سالہ تجربہ بھی مانگا گیا ہے اور کمپیوٹر کے ریلیٹیڈ یا سوفٹیر انجینر کے ریلیٹیڈ الیکٹرونک انجینر کے ریلیٹیڈ کوئی بھی اگر آپ کی بس ڈگری ہے تو آپ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حدث میں ستائی سے پہنتی سال ہے نمبر دو پر اگزیکٹیو آفیسر ڈیٹا سینٹر کے لیے ہے اس کے لیے بھی سولہ سالہ تعلیم ہونے چاہیے اور چھے سالہ تجربہ جو ڈگری کی کیٹیگری ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا یہاں سے مجینی کے مزید کولیفیکیشن اور ایکسپیرینس کو آپ تسلح سے ریٹ کر لیجئے گا نمبر تین پر ڈیپٹی اگزیکٹیو آفیسر ہے سسٹم اینڈیویسٹریشن میں اس کے لیے بھی سولہ سالہ تعلیم ہونے چاہیے اور چار سالہ تجربہ ہونا چاہیے نمبر چار پر ڈیپٹی اگزیکٹیو آفیسر ہے ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں اس کے لیے بھی سولہ سالہ تعلیم اور چار سالہ تجربہ ہونا چاہیے عمر کی ہاتھ سب کی ابھی تک اگزیکٹیو آفیسر جتنے بھی ہیں پچیس سے تیتیس سال ہے اور نمبر پانچ پر ڈیپٹی اگزیکٹیو آفیسر ڈیٹا بیس کے لیے اور اس کے لیے بھی سولہ سالہ تعلیم ہونے چاہیے اور چار سالہ تجربہ ہونا چاہیے عمر کے ہاتھ سیم ہے نمبر چھے پر ڈپٹی ایگزیکٹیو آفیسر ہے کوارڈینیشن میں اس کے لئے بھی سولہ سالہ تعلیم اور چار سالہ تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد ساتھوے نمبر پر ایسسٹنٹ ایگزیکٹیو آفیسر ہے جو کہ ایگزیکٹیو آفیسر کو اسسٹ کرتا ہے فینانس ڈیپارٹ میں اس کے لئے سکسٹین یئر یعنی کہ سولہ سالہ تعلیم ہونی چاہیے اور دو سالہ تجربہ ہونا چاہیے اور نمبر آٹھ پر نینی ہے یعنی کہ بیبی سیٹر ہے کیونکہ جو فیمیلز وہاں پر ورک کرتی ہیں ان کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنے کے لئے آیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پڑی لکھی ہوئے ہونے چاہیے دو سے تین سالہ تجربہ ہونا چاہیے اور پیس سے تیس سال اس کی عمر کی ہاتھ ہے اور نمبر نو پر ڈسپیچ رائیڈر ہے اس کے لئے میٹرک ہونے چاہیے اور سیکنڈ ڈیویجن سے پاس ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے اور تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے تو تجربہ کیلئے آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی سے تجربہ کا سرٹیفیکیٹ بنوا لیں گے تو بھی کام چل جائے گا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں پی ایس سی ایک افیشل ویب سائٹ پر آپ نے جا کر آن لین اپلائی کرنا ہے آن لین اپلائی کرنے کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہو آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے اس کا پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اپنے پاسپورٹ سائز تصاویر سی این ایسی کی کاپی ڈومیسر کاپی اور میٹرک سے اب تک کی جتنی بھی آپ کی تعلیمی قابلیت ہے ان سب کی سرٹیفیکیٹس کو آپ نے کولیکٹ کر لینا ہے یعنی کاپیز کو اکٹھا کر کے ایک سیٹ بنا لینا ہے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے نتھی کرنا ہے اور آپ نے کسی بھی اٹیسٹ کروانا ہے اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے اس ایڈریس پر بھیج دینا ہے جو آپ کو اس وقت نیچے نظر آ رہا ہے اس ایڈریس پر آپ نے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے ایڈریس پر بھیج دینا ہے ہنشن بھی کیا گیا ہے آپ نے بھی کیا رکھنا ہے کہ آسامی کا نام لفافے کے دائیں طرف ضرور لکھنا ہے اور ایک اور اہم پوائنٹ کہ دس نومبر دوزار بائیس تک آپ نے آن لائن اپلائی لازمی کر لینا ہے چودہ نومبر دوزار بائیس تک آپ کی اپلیکیشن اس ایڈریس پر پہنچ جانے چاہیے باقی جو ٹارمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ فون نمبر بھی موجود ہے اگر آپ پی ایسی اے سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس لیے انہوں نے اپنا میل ایڈریس بھی دیا ہے اور اپنا فون نمبر بھی دیا ہے باقی ٹارمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ نے دیکھ لینا ہے کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں تم موجود ہیں پی اے سی اے کے کیریئر سیکشن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے اس ویڈیو پیج پر آ جائیں گے سب سے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا تھا اوپر ایڈورٹائزمنٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ جہاں سے اوپن ہو جائے گی اگر اپلائی آن لائن کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپلائی سیکشن میں چلے جائیں گے اور اگر آپ پہلے اپلائی کر چکے ہیں تو آپ سائن ان کریں گے اگر آپ فرس ٹیم اپلائی کر رہے ہیں تو سائن آپ کے بٹن پر کلک کر کے پہلے اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد آپ سائن ان کریں گے اور فارم فیل کریں گے فارم فیل کرنے کے بعد اس کا پرنٹ لیں گے پھر جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اسی طریقہ سے آپ اپنی اپلیکیشن بھیج دیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں طریقہ کار کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا آپ سے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ